ہیلو ایوری ون نام ڈاکٹر نوید الہسن سید اینڈ ڈا ٹاپک آف ٹو ڈیز لیکچر ایس سورسز آفلا یعنی قانون کے ماخذ آج ہمیں قوانین کی جو صورت نظر آتی ہے وہ ایک دم بارز وجود میں نہیں آئی بلکہ ریاست کی طرح قانون نے بھی مختلف ارتقائی منازل تیہ کی ہیں تو آئیے قانون کے چند ماخذ یعنی سورسز کے بارے میں جانتے ہیں قانون کی سب سے قدیم اور ابتدائی شکل رسم و رواج ہے رسوم سے مراد وہ طریقہ کار اور زوابط ہیں جو لوگوں میں نسل در نسل خود بخود منتقل ہوتے رہتے ہیں قدیم زمانے میں معاشرے کے اندر افراد کے تلقات کو منضبط اور منظم کرنے والی کوئی سیاسی تنظیم نہ تھی اس زمانے میں یہ کام رسم و رواج انجام دیتے تھے جب ریاست وجود میں آئی تو بہت سے رسم و رواج جو معاشرے کی فلاہ و بیبود کے لیے مفید سمجھے گئے انہیں قانون کی شکل دے دی گئی اور ریاست کے اندر ان کا نفاظ بھی کر دیا گیا اس طرح یہ عمل جاری رہا اور وقت کے ساتھ ساتھ بہت سے رسم و رواج کو قانون کی شکل دے دی گئی مثلا برطانیہ کا قانون عامہ یعنی کامن لا رسم و رواج پر مبنی ہے واضح رہے کہ جابر سے جابر ترین حکومت بھی قوانین وضع کرتے وقت رسم و رواج کو نظرانداز نہیں کر سکتے مذہب اور انسان کا تعلق زمانہ قدیم سے ہے پرانے زمانے میں مذہب صرف اقائد و عبادات تک محدود نہ تھا بلکہ اس کا دائرہ کار انسان کی پوری معاشرتی زندگی پر محید تھا آج کی نسبت پرانے دور میں مذہب کا اثر بہت نمائی تھا مذہب اور سیاست میں تمیز نہ کی جاتی تھی بادشاہ روحانی بھی اور دنیاوی بھی دونوں حیثیتوں سے حکمرانی کرتا تھا جوڈیشل ڈیسینس یعنی عدالتی فیصلے قانون سازی کا کام مکننہ سر انجام دیتی ہے اور عدلیہ قانون کا تحفظ کر کے عدل و انصاف فرام کرتی ہے گویا عدلیہ کا کام قانون وضع کرنا نہیں ہے تہم بعض اوقات قانون کسی خاص معاملے کے بارے میں مبہم اور غیر واضح ہوتا ہے یا انصاف کے تقاضے پورے نہیں کرتا تو ایسے حالات میں جج سائبان اپنی بصیرت سے کام لے کر قانون کی تشریح کر دیتے ہیں اور فیصلہ کر دیا جاتا ہے یہ فیصلہ وقت کے ساتھ ساتھ ایک نظیر کی حیثیت اختیار کر لیتا ہے ماتہت عدالت مبہم قوانین کی صورت میں انہی نظائر یعنی مثالوں سے رہنمائی حاصل کرتی ہیں اور یوں یہ فیصلے قانون کی حیثیت اختیار کر لیتے ہیں ان کو عموماً ججوں کے وضع کردہ قوانین یعنی ججز میڈ لا کہا جاتا ہے امریکہ میں عدالتی نظر سانی یعنی جوڈیشل ریویو کا اختیار چیف جسٹس مارشل نے اسی طرح حاصل کیا تھا لیگل کمنٹریز آف جیوریسٹ یعنی ماہرین قانون کی علمی تشریحات قانون کا چوتھا اہم ترین ماخذ ماہرین قانون کی علمی تشریحات ہیں یہ لوگ برائے راست قانون سازی میں حصہ نہیں لیتے ہر حکومت قوانین وضع کرتے وقت ان ماہرین کی تشریحات کو پیش نظر رکھتی ہیں مثال کے طور پر برطانیہ میں انگریز ماہر قانون بلیک سٹون کی تشریحات کو انگریزی قانون کا اہم ماخذ تصور کیا جاتا ہے اسلامی ممالک میں قوانین مرتب کرتے وقت فقہا کی آراء کا خیال رکھا جاتا ہے لیجسلیشن دور حاضر میں ریاستیں بہت وسط پا گئی ہیں آئے دن نئے نئے قوانین کی ضرورت پڑتی ہیں اس ضرورت کو پورا کرنے کے لیے سب سے اہم اور جدید ذریعہ مقنع کے ذریعے قانون وضع کرنا ہے جو عوام کے منتخب کردہ نمائندوں پر مشتمل ہوتی ہے جس کا کام نہ صرف ملک کا آئین مرتب کرنا ہے بلکہ روزمرہ کے حالات کے لیے قوانین وضع کرنا بھی ہوتا ہے عمریتوں میں قانون سازی کا فرض عامر یعنی ڈکٹیٹر سر انجام دیتا ہے تاہم دکھاوے کے لیے وہ بھی ایک کونسل ضرور بناتا ہے جبکہ جمہوری ممالک میں مقنع یعنی لیجسلیچر یہ کام سر انجام دیتی ہے ان قوانین کو انگریزی میں سٹیچوز یا ایکٹ یعنی مقنع کے قوانین کہا جاتا ہے دور حاضر میں دیگر ماخذوں کی اہمیت کافی حد تک کم ہو چکی ہے مشہور مفقر گل کرسٹ کے بقول قانون کا اہم ترین ماخذ اسمبلی کی قانون سازی ہے یعنی لیجسلیچر ہے اگر آپ لوگیں انگریزی ہیں جیسے آپ کو پیٹھیں گے دیکھنے کامیٹ باکس ہماری نئی سالتی ہے کمیتر ہی ہی کئیڈی ایسی طرح ویشہ رہا ہے شکریہ بہتا ہے